ہلکی سے درادے پڑھنے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ درادے انشاءاللہ تعالیٰ جب یہ خوف کبھوٹ ٹوٹے گا پنجاب باہر آگے یہ اپنی جتنی مرضی کوشش کر لے آہستہ آہستہ سب کو اندر رکھ لے ایک پہ سو پرچا دے دے دو سو پرچا دے دے یہ چیز چھوٹنی تو ضرور ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ ہمارا الیکشن کا مومنٹم ملنے لے دے انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب کے پی کیسے بڑھ کے رسپونس کرے گا سر بلے گا نشان آج پیٹیشن شاید دار ہو چکی ہے بشاور آئی کورڈ میں تو بشاور آئی کورڈ میں دار ہوئی ایک بجیس کی مجھے ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایک کی سما بھی فیصلہ ہو جانے آج نہیں مطلب ہم نے آج کے لیے ہی ریکویسٹ کیا آج ہی سنجھے آج کوشش کریں گے ہمیں ریلیف ملے لگ رہے آپ کو کیا لگتا ہے وہ کارنونی حصیت کیا ہے کہ بلہ واپس مل سکتا ہے پیٹی آئی کو میرا نہیں خیال پاکستان کی عدلیہ اس ڈرٹی گیم کا حصہ بنے گی پاکستان کی عدلیہ پاکستان طریقہ انصاف کو یہ والا الزام اپنے پر لینا پسند کرے گی جب بھی اسٹری لکھی جائے الزام عدلیہ پر آئے کہ پاکستان میں الیکشن ہو رہا تھا اور پاکستانی عدلیہ نے پاکستان طریقہ انصاف کو الیکشن نہ لڑنے دیا میرا نہیں خیال پاکستانی عدلیہ یہ فیصلہ کرے گی بلٹی گیم کا بلکل حصہ نہیں بنے گی انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گی جب جب انصاف کے مطابق فیصلہ کرے گا جب جج کا آرڈر بولتا ہے تب انصاف ہوتا ہے انشاءاللہ ساللہ ججز کی آرڈر بولیں گے اچھا سر یہ بتائی گا ماضی میں بھی بہت ساری پولٹیکل پارٹیز پر ایسے سسٹیمیٹکل ہی ان کو منیج کیا گیا ان کے ایک پی ٹی جب پیپل پارٹی کی بات کرتے ہیں ان سے بھی نشان لیا گیا تھا تلوار تھا شاید غالباً ان کا تیر دیا گیا تھا انہوں نے پھر بھی بعد میں اکثریت دیکھیا پی ٹی آئی بھی اگر بیٹھ کے نشان نہیں ملتا تو پھر بھی اکثریت لینے جا رہی ہے پی ٹی آئی جی انشاءاللہ اکثریت لینے جا رہی ہے پی ٹی آئی اب اپنے ورکرز کے لیے یہی کہیں کہ بلکل پریشان ہونے والی بات کو نہیں آپ کی جو قیادت ہے جو ہماری قیادت ہے جو ہمارے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے خان کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہے یہ خان کے ٹائگرز ہیں جو باہر پیر رہے ہیں کوئی پرشان نہیں پاکستان طریقہ صاحب بلے سے ہی الیکشن لڑے گی پاکستان طریقہ صاحب جھاڑو بھیر دے گی پاکستان میں اور ملک کے وزیراعظم کا نام ہوگا عمران احمد خان نیازی ہزے سر پلان بی کی کچھ خبریں گذش کر رہی بھی ہماری بیورٹس کے ساتھ شیئر کریں گے پلان بی سی ڈی ای ایف تک ہیں پھر بھی ایک خبر یہ بھی ایس بھی تحضی کریں گے کہ اگر آپ لوگوں کو سائلہ لگانے کی کوشش کی گئی پیڈی ایک کونٹسٹ نہ کرنے دیئے ملانہ شرانی صاحب کے ساتھ بیٹھ گئے اسی پارٹی کی طرف آپ لوگ الیکشن میں کونٹسٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی باید نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے بی سی ڈی سے بات زی تکلی جا سکتے ہیں نہیں چوروں کے ساتھ نہیں چوروں لٹیروں کے ساتھ نہیں ہم نے یہ ملک بدلنا ہے بودلہ صاحب بتائیے گا جب آپ عمران خان کے کامساتے نام جبکی جمع کروانے کے ایک کیا آپ کو پولیس نے نہیں روکا روکا مجھے انہوں نے ایک انٹرچینج نہیں اترنے دیا پھر دوسری نہیں اترنے دیا پھر تیسری نہیں اترنے دیا میں کے پی کے سے آیا ہوں آپ کے کے پی کے اتران پھر چشما گیا پھر میاں والی آیا سب کچھ ہی انہوں نے کرنے کی کوشش کیا لیکن کیونکہ خان کی معنیت ہے قوم کی وہ کاغذہ معنیت ہے وہ زیمہ داری پارٹی نے دی تھی میں تو اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں نے ایسا طریقے سے زیمہ داری اپنا پیدا گیتا کچھ ہو جاتا تو میرے لیے بیس سے شرمدگی کا بیس بھی بندہ اور میں سوچتا کہ شاید میں اپنے مشن میں ناکام رہا ہے خان صاحب نے آپ کو پھر کیا کہا جب آپ نے خان صاحب تیم کے کیپٹن تھے نا تو وہ میں نے رمیز راجہ کا کارہ تھے وہ ہنڈرڈ کر کے باہر گئے تو بڑے کچھ تھے کہ خان صاحب اپریشیٹ کریں گے تو خان صاحب نے کہا رمیز تم نے کتنی کندی بال پر آنٹ ہوئے ہو تو خان صاحب نے لفظ شہباش لینا بہت مشکل ہے تو خان صاحب نے چھوٹا سا لفظ بولا شہباش بولا تو آپ اندازہ کر لیں پھر کہ خان سے میں نے شہباش لے لی ہے جو اس خان سب سے کسی کو بہت مشکل کھا اپریشیٹ دیتے ہیں میرے حالی بہت قیمتی بات ہے یہ اچھا یہ بتائے گا کہ کتنی مشکلات آئیں جب آپ کو چھوٹ پولیس تو وہ آپ کافی ٹائم سے کھیرنے پولیس کے ساتھ سپیشلی کعدات اندرد کی جمع کرانے میں کتنی مشکلات آئیں تنگ تو نہیں پڑے کہ یار یہ کیا اس کام میں بڑھ گیا ہوں دیکھیں جب آپ اس کو شوق جذبے جنون کے ساتھ کرتے ہیں نا جب آپ کو مشکلات نہیں لگتی پھر آپ کو ایڈوینچر لگتی ہے آپ کو مزا آتا ہے اس چیز کو سفر کرنے میں مار کھانے میں بھی آپ کو مزا آتا ہے وہ آپ کو ایڈوینچر ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے شوق جذبے لگر کے ساتھ کھا رہے ہیں اور جب آپ اس کو ذہنبت یا کچھ اور سمجھ کر کے کریں پھر آپ کو یہ مشکلات لگتی ہمیں کوئی مشکل مجھے کوئی مشکل نہیں لگی میں نے انجوائے کیا ساری فیلنکس کو ساڑی کو بگا رہا ہی ہر چیز کو انجوائے کیا سننے میں آرہا ہے ایک اور ایڈیوینچر بھی آپ کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اب تو قائلات نام حضریاں بھی جمع ہو چکی ہیں نام انڈسٹر بھی بن گئی ہیں سننے میں اور انہوں نے بھی نسٹر بنا لیے آپ کو لوگ سارے ایڈیوینچر کھیلنے کے لیے یہ کوئی نہ سمجھے کہ ان سے کسی چیز سے دار کہ آپ اپنے ہلکیوں میں نہیں جائیں گے ہم الیکشن میں بھائی ہم الیکشن بھی لڑیں گے وہ اپنا ڈیوینچر کریں ہم اپنا ڈیوینچر کرتے ہیں اچھا ان پولیس والوں نے سکتے ہیں بندوں نے رابطہ کیا جن کو بہتا آپ نے مطل کروایا گھریب گھریب گھروں کے ساتھ عام تھے کے کانسٹیبل لیول کیسے لوکل تھے میں بھی لوکل ہوں جب ایک لوکل گزر رہا ہوں دوسرا لوکل اس کو اگر ہاتھ سے سلام کر دیں یہ کیا برا تھا تو بیسے بہت زیادہ کی یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ داروں میں آج بھی آپ لوگ سپورٹ ہے لوگ آپ بچاتے ہیں یہ دارے کی سپورٹ نہیں ہے سارے پاکستانی ہیں پاکستانی داروں میں جاتے ہیں نا کوئی اور تباہر سے نہیں آتا نا ہمارے داروں میں سارے پاکستانی ہیں سارے پاکستانیوں کا دل کتھا دھڑکتا ہے اور ایک شخص کے لیے دھڑکتا ہے آپ سب کو پتا پاکستان کے دلوں کی دھڑکن جمعران صریفہ وہ کہتے ہیں میں مہم نواز شریف ہیں ہمارے سب کی دلوں کی دھڑکن وہ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے سب کی دلوں کی دھڑکن نواز شریف مزاکر ہے یہ تو ممکن ہی نہیں نا تو آج جیس کی دل کی دھڑکن ہوگا اس کو میں شکنٹ ڈالیں گے اسے تو اس کا دل کام کا نجون جائے یہ بات ہے کہ ہنہ پرویس بڑ کو نہ تو ٹکٹ جاری کیا گیا ہے نہ ان کی کائزاتیں نام ذکی ہوئی ہے ان نے بڑی کوششیں کی تھی پارٹے کے لئے اس کو کیسا دیکھتے ہیں نا پرویس بڑ کے لئے بھی کوئی پیغام ہے میں ان کو جانتا نہیں ہوں دلال چودری کو تو جانتے ہیں نا ہموں بھی گلہ کھرتے پھر رہے ہیں ان کے لئے کیا کوئی تھوڑا سا بتا دیں دلال چودری میں تنظیم سازی میں دیانے دوبارہ پارٹی ان کو لیشے تو لڈنے نہیں دے رہی وہ اپنا نیا ٹارگٹ ہوگے تنظیم سازی کر رہے ہیں مجھے پاکستان والے پر تنظیم سازی کروا لے اس سے بہت شوری ہے صاحب یہ سبوٹی لائب آپ کو دکھارے دے بہت سام طبوع کر رہے تھے اور